ایک راستہ باغ سے تھا ایک نواب کے وزیر تھے ان کا ایک فامہ اس گھر تھا باغ تھا تو اس کے اندر سے شاٹ راستہ پڑا تھا مجھے امہ کی آواز آئی رحمت اللہ علیہ آواز آ رہی تھی حتیٰ کہ اس آواز میں میری پیچھے کوئی ایسی مر تھا یا عورت جو بھی تھا اس کی سانسوں اس میں آزم لیجئے اور کوئی بھی طاقت آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گی یعنی کہ اس میں آزم سے جو چھوٹی موٹی طاقتیں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی ٹک نہیں پائیں گی تو وہ بتائیں گے آج حضرت تارک محمود صاحب عمل کریں دولت رزق پائیں دولت بے انتہا خوشیاں بے انتہا خوشحالی پائیں صحت پائیں تندرستی پائیں خوشحالی پائیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ابھی تاکہ ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کانے جو میرے سبسکرائبر ہیں ویورز ہاں ان کا دل سے شکریہ میں اپنے چینل پر حضرت صاحب کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہ ضرور دیکھا کریں نئے ویڈیو ہوتی ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی وزیفہ لازمی کریں آپ کو فائدہ پہنچے گا تو آج لائٹ نہیں تھی اس لئے میں باہر ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں تو ارجسٹ کر لیجئے گا تو کمنٹ باؤس بھی کھالی نہ چھڑا کریں کچھ نہ پچھے ضرور لکھا کریں اپنی رائے کا اظہار دیا کریں ہماری اوصلہ پضائی کے لیے تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹس گرمی تھی تو ایک راستہ گلی سے تھا سڑک سے تھا گھر جانے کا ایک راستہ باق سے تھا ایک نواب کے وزیر تھے ان کا ایک فامہ اس گھر تھا باق تھا تو اس کے اندر سے شاٹ راستہ پڑا تھا گرمیوں میں سوہ نو بجے عشاء ہوئی سوہ نو جے عشاء کے بعد کچھ ذکر ہوا اور ذکر کرتے کرتے ہیں دس بج گئے اب میں دس گھر جا رہا ہوں امہ جو ہے رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہی تارک آئے گا اور رات کو میں نے دودھ پینا تھا بس امہ لے کے بیٹھی اب میں جو آگے گیا نا تو مجھے امہ کی آواز آئی رحمت اللہ علیہ میں نے دردہ دیکھا میری امہ کی آواز آئی تارک تارک جلدی آ اس طرح کی آواز میں نے دردہ دیکھا اچھا وہ آواز آ رہی تھی حتی کہ اس آواز میں میری پیچھے کوئی ایسی مر تھا یا عورت جو بھی تھا اس کی سانسوں کی آواز بھی مجھے محسوس ہونے لگے میں سمجھ گیا کہ یہاں مشہور تھا کہ یہاں وہاں وہ کچھ کرسچن کے گھر ہوتے تھے وہ جمع دار تھے ان کے ساتھ درخت تھے اور مشہور تھا کئی لوگوں کو یہاں جنات نے تنگ کیا ہے اور پیچارے آتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا پھر کسی سے ذکر تصویر دم درود اور کسی سے پھر کرتے تھے تو فائدہ ہو اور مجھے وہ بات ہی آتا ہے میں نے کیا کیا وہیں سے میں جا رہا تھا سڑک تھی تو سڑک کے دائیں بائیں فٹ پات تھی کچھی تو میں نے مٹھی بھر لی مٹھی کی سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے ریت مٹھی کی مٹھی پھینکی تھی آیت پڑھ کے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ یہ آیت پڑھی تھے اور اللہ پاک نے پھر کیا کیا وَجَلْنَا مِن بَيْنِ عَدِيمِ صَدًّا وَنِ خَلْفِيمِ صَدًّا فَاقْشَيْنَا اللہ نے ان کے دائیں بائیں بس ان کو اندھا کر دی میں نے نا مٹھی میں پڑھنا شروع کر دیا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اللہُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْكَيُّ بس یہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوں گی اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسمِ آزم ہیں اسمِ آزم اسمِ آزم یاد کا میں اور بھی پڑھا کرو اللہ سے مانگے انشاء اللہ پاکتہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دی اب مجھے یاد نہیں میں نے کتنے دو پڑھا بس پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں جب میں نے دیکھا نا کہ وہ سانسیں میری بہت ہی قریب آگئے تو میں نے اچھا اس وقت پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا کہ میری اندر کیفیت کیا ہوگی ابھی میں جن پیچھے لگاتا ہوں آپ کے چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا سنننہ منہ سا بچہ سونا سونا پینہ میں جن آپ کی پیچھے لگاتا ہوں اور آپ اکیلے سناٹا کرمی رات کے دس بجے کچھ بھی نہیں ویرانی اور ایک طرح ہاں ساتھ میری امہ کی آواز تھی اور ساتھ اس نے پاؤں میں پائل جھنجھر بھی پینی ہوئی تھی اس کی چھنچھن کی آواز بھی تھی اور اتنا قریب کے سانسیں بھی مجھے محسوس ہونے لگیں اور میں سوچیں کن کیفیات کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھا ہوں گا ہاں الفاظ سے زیادہ کیفیات کا اثر ہوتا ہے پھر دور آ رہا ہوں الفاظ سے زیادہ کیفیات اور یقین کا اثر ہوتا ہے یقین کا اثر ہوتا ہے میں توجہ سے پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اچھا یہ توجہ کا پڑھنا توجہ کا پڑھنا اس طاقت کو میرے قریب نہیں آرہی دے رہا تھا قریب تھی وہ طاقت کہ مجھے نقصان پہنچا تھا اور میں اپنی پوری توجہ سے پڑھ کے جب میں نے دیکھا کہ وہ چیز نہیں جا رہی تو میں نے ایسے جو ہے میں نے مٹھی پہ ماری پھونک اور اپنے سر کے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی جو چیخیں تھیں اچھا پتا جلا وہ چیخ ایک نہیں تھی بندہ ایک نہیں تھا وہ پورا گروہ تھا پورا گروہ تھا ایسے چھیڑ چھان جاتے بندے کو چھیڑ چھان اب تارک سے شغل شروع ہو گیا اب تارک کامل نہیں تھا اللہ کا نام کامل تھا یہ تارک کی کرامت نہیں ہے یہ اس کریم کے نام قرآنی آیات اور اسم آزم کی کرامت ہے یہ میری کرامت کہا ہے اگر میری کرام حد ہوتی تو میں کہتا آؤ مقابلے پہ اوراں میں نے اللہ کا نام لیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے بلکل ویلہ سارے گئے میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ تیرا نام لے رہا ہوں تو اپنی طاقت کو میرے ساتھ لگا دے تو اپنی طاقت میرے ساتھ میرے پاس بھیج دے اور تو اپنی قوت تو نے اپنے ناموں میں قرآن کی ان آیاتوں میں رکھی ہے اللہ وہ میرے قریب کر دے کیوں یہ وہ چیز ہے جادو جنات اور نظرِ بد جو دیکھے میں تو آتی نہیں پر اس کا وار ہو جاتا ہے دیکھے میں تو آتی نہیں تو وہ اندیکھی چیز اندیکھی چیز کے لیے میں نے اندیکھی مدد مانگی آپ سمجھیں اچھا پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے جو کئی بار گزرا پھر نا نا کوئی پتہ بھی ادھر ادھر ہوا ہو نا 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 کبھی نہیں پتہ بھی ادھر ادھر ہوا ہو حتیٰ کہ دوسری دفعہ ایک دفعہ میں نے احتیاطاں مٹھی میں مٹھی لے لی تھی اور پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا وَإِلَٰهُكُمْ سُپڑھے میرے ساتھ اِلَٰهُنْ وَاہِدْ لَا اِلَٰهَ إِلَّا وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ لِسْلَامِينَ اللَّهُ لَا اِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّونَ یہ ہے مکمل میں نے پہلے علف لام نم نہیں پڑھی تھی مکمل طاقتور چیز ہے اور دعا سے پہلے اس کو تین دفعہ لِجَاہِ قَلْبِ خلوصِ دل سے پڑھ لیا کریں لِجَاہِ قَلْبِ لِجَاہِ قَلْبِ میرے اس لفظ کی گہرائی میں جائیں لِجَاہِ قَلْبِ اس کا معنی یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ دے رہا ہو الزبان حاضر ہے تو دل بھی حاضر ہو اور دل بھی گواہی دے رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں لِجَاہِ قَلْبِ دل بھی ساتھ دے رہا ہو یہ اندیکھے وار کا اندیکھا نظام اور اندیکھے دشمن کا اندیکھا انتظام اور اندیکھی طاقت دشمن طاقت کا اندیکھا پروگرام یہ ہے وہ ہے اللہ کون؟ اللہ ہے جو میرے کام بنائے گا جو میجھے اولاد دے گا جو رسک دے گا جو صحت دے گا جو میری بگڑی بنائے گا جو میری مسائل کا حل کرے گا جو ناکامیاں دور کرے گا جو عزتوں کے فیصلے کرے گا زلتوں کے فیصلوں سے بدل کے انشاء تو حضرت صاحب نے بتایا کہ اسم عاظم یاد کریں اللہ وحید یہ حضرت صاحب نے ویڈیو میں بتایا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں انشاءاللہ یاد کر لوں گا آپ یاد کر لیں اور یہ پڑھتے رہا کریں نظرِ باد جادو جنات سے محفوظ رہیں گے انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا کہ میں جا رہا تھا رستے میں تو میری والدہ میرا انتظار کرتی تھی میں دودھ پیتا تھا تو وہ دودھ رکھے بیٹھے ہوئی تھی تو میں جا رہا تھا ایک دفعہ ذکر سے فارغ علم کے باغ سے گزر سے جا رہا تھا ویلا سنسان رستہ تھا تو میں جب جا رہا تھا مجھے نا آواز آری پیچھے سے تاریک جلدی آجا تو اس کو محسوس ہو گیا آواز آری ہے تو خیر حضرت صاحب کو یاد آیا یہاں تو عیسائیوں کی قبریں مگر عید رکھتا ہیں تو یہاں پر جادو جنات ہوتے ہیں تو وہ بمار ہو جاتے ہیں لوگ پھر وہ دامدرود کرواتے ہیں خیر مجھے یاد آیا تو میں نے پھر ایک مٹھی لی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی لی پھر وہ پھینکی تو وہ جو کافر تھے وہ اندھے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گیا تو حضرت صاحب نے بھی وہ مٹھی لی اور پڑھا مکمل آیت ویڈیو میں موجود ہے آپ پڑھ لیں یاد کر لیں اور پھر وہ مٹھی پڑھتے گئے پڑھتے گئے پوری کافیت کے ساتھ تو پھر ایسی انہوں نے پیچھے پھینکی تو پھر کیا کہہ رہے ہیں چیخیں آئیں کیا چیخیں آئیں پھر جنات کی وہ ایک نئی تھا صاحب بتا رہے ہیں وہ گروپ تھا پورا ایسے انسانوں کو تنگ کرتے تھے اکثر آپ دیکھیں کال جو میں بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو وہ لونڈے لفانڈے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کی وہ کلاس لگاتا ہے وہ گروپ بناتا ہے وہ پھر ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں تو وہ ہی ساتھ وہ گروپ بناتا تھا وہ انسانوں کو تنگ کرتے تھے جو گزرتا تھا تو خیر انہوں نے جب مٹھی پھینکی پیچھے تو وہ چیخنے چلانے کی آوازیں تو حضر صاحب دارے ہیں میں کئی دفعہ پھر وہاں سے گزرا کبھی ایسا نہیں ہوگا پھر دوبارہ تو دوستر میں امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیو کلیپ دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے افیدہ کے ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں اگر دل سے شکریہ آج کے لئے اتنا ہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دیجے اجازت اللہ